نمشکار میں ہوں اکرشن اپل اور اس سمیں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال کے ہانسی چونک سے بالکل نزدیک جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نگر نگم کرنال کے جتنے بھی ادھکاری ہیں اعلی ادھکاری موقع پر پہنچے ہیں جوائنٹ کمیشنر گگنٹیف سنگھ کی اگوائی میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی سنکھا میں نگر نگم کے ادھکاری پولیس کے ادھکاری موقع پر پہنچے ہیں ڈیریوں کو سیل کرنے کے لیے کیونکہ ڈیریوں کو سیل کرنے کی پرکریہ کرنال میں پہلے بھی چل رہی تھی اور آپ دور دور تک دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پولیس کے تین بسیں ایک بس نگر نگم کی ہے اور الگ الگ وہاں نے نگر نگم کرنال کے وہ یہاں پر پہنچے ہیں ڈیریوں کو سیل کرنے کے لیے نگر نگم کے ادھکاری کرمچاری ڈیری سنچالکوں سے بات کر رہے ہیں اور بڑی سنکھیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گائیں بھینسے اندر بندی ہوئی ہیں تمام جو لوگوں ۔ ہے مجبوری ہوگی نا ایکشن لینا ڈنگر باہر لائے جو اور یہاں پہنے پیسے پار دیں گے ڈنگر باہر لائے جو اور جوائنٹ کمیشنر کی اور سے کہا گیا ہے کہ جتنے بھی پشو ہیں ان کو آپ باہر نکال لیجیے ادروائز پانچ ہزار پر ایک پشو کا فائن بھی ہے اور ڈیری سنچالک کی ڈیری سیل کرنے کے آدیش یہاں پر دیے گئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ پہلے بھی کافی بار نوٹس دیا گیا ہے لیکن ڈیری سنچالک نے ابھی تک کیونکہ اپنی ڈیری کو بھی یہاں سے بدلہ نہیں اور اب جو نگر نگم کی کاروائی ہے وہ یہاں پر شروع ہوگی سبھی جو پشو ہیں انہیں باہر نکالا جائے گا پشووں کو فلال حراست میں نہیں لیا جائے گا یہ کہا گیا ہے کہ پشو آپ سارے باہر نکال لیجئے اتنا آپ کے لئے کیا جا سکتا ہے لیکن ڈیری آج سیل کرنے کے آدیش ہے سیدھی تصویریں کرنال سے آپ دیکھ سکتے ہیں کرنال کے ہاسی چونک سے بلکل نزدیک سے اور سبھی پشووں کو ایک ایک کر کے اب گائیں ہیں انہیں باہر نکالا جا رہا ہے اور ڈیری کو سیل کیا جا رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر اکثر اوارہ پشو گھومتے رہتے ہیں جو یہ گائیں ہیں یہ گھومتی رہتے ہیں اور کافی بار یہاں پر حادثوں کا سبب بھی یہ جو پشو ہیں یہ بن چکے ہیں اسی کے چلتے جو یہ ڈیری آن ہیں اب سیل کی جا رہی ہے آپ سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں سیدھی تصویریں کرنال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نگر نکم کے جو عدکاری کرمچاری ہیں وہ کس طرح سے یہ پورے کے پورے اب دیکھنا ہوگا کہ پشووں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں یا انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے یہ ایک بڑا سوال ضرور رہے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے اپنے واہن میں شاید انہیں لے کر جایا جا رہا ہے جی اپنے واہن میں اب لے کر جایا جا رہا ہے انہیں اور دیکھا جا آئیے ایک پر دکھا دیتے ہیں آپ کو نگر نکم کرنال کے واہن میں اب انہیں لے کر جایا جا رہا ہے جی نگر نگم کے واہن میں انہیں اب لے کر جایا جا رہا ہے اور اب دیکھنا ہوگا کہ کیا جو یہ پشو ہیں انہیں ساتھ لے کر جایا جائے گا یا انہیں چھوڑ دیا جائے گا پانچ ہزار پر پرتی پشو کا فائن بھی ہے یہاں پر اور یہ دیکھئے یہ دیکھئے اور یہ دیکھئے پشو یہاں سے وہ دیکھئے وہ دیکھئے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پشو یہاں سے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پشو بھی کابو کم سے کم نہیں آ رہے اور یہ پشو پولس کابو نہیں کرے گی انہیں جہاں تو ڈیری سنچالک کابو کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے اب جو پشو ہیں انہیں ساتھ لے جائے جا رہا ہے آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کریں سیدھی تصویریں کرنال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرنال نگر نگم کی جو گاڑیاں ہیں وہ پشووں کو ساتھ لے کر یہاں سے جا رہی ہے پانچ ہزار پر بتایا جا رہا ہے پرتی پشو فائن ہے ڈیری کو سیل کرنے کی پرکریہ یہاں پر شروع کر دی گئی ہے اور پشووں کو بھی ساتھ لے کر جا رہا ہے اور یہ دیکھیں کس طرح سے جو یہ پشو ہیں انہیں کس طرح سے لے کر جا رہا ہے سیدھی تصویریں کرنال کے ہانسی چونکے بلکل نزدیک سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے پشووں کو نگر نگم کے کرمچاریوں نے پکڑا ہوا ہے اور اب انہیں یہاں سے لے کر جا جائے گا سیدھی تصویریں کرنال سے کرنال نگر نگم دوارہ ڈیریوں کو سیل کرنے کی جو پرکریہ ہے وہ چل رہی ہے اور پشووں کو ساتھ لے کر جا جائے گا جوائنٹ کمیشنر گگن دیپ سنگھ ہے جن کی اگوائی میں پوری پوری پرکریہ چل رہی ہے پشووں کو کہا جا رہا ہے کہ سیل یعنی کی حراست میں لیا جائے گا ڈیری سنچالک ہے ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور پھر حال یہ دیکھیں دوسرا جو پشو ہے اسے ساتھ لے جا رہا ہے اور سیدھی تصویریں کرنال سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے پشو کو بھی اب اس یعنی کی حراست میں لیا جا رہا ہے پانچ ہزار روپے فائن بھی اس کے اوپر رکھا گیا ہے اور سیدھی تصویریں کرنال سے آپ دیکھ سکتے ہیں نگر نگم کرنال کے جو تمام ادھیکاری ہیں کرمچاری ہیں موقع پر موجود ہے اور ڈیری کو سیل کرنے کی جو پرکریہ ہے وہ جاری ہے سر نے کہا ابھی دو گھنے لے جو اس میں کون سا بھی ایک جناب میں کیا دو گھنے چڑھا لی نہیں آنے سر آپ کی ہے یہ ڈیری ہاں جی ہماری ہے کچھ نہیں کہنا کہتے ہیں جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں جی اور اس میں کہا اس میں کیا کہنا ہے ہمارے کو کل شام کو آئے تھے یہ کھڑے آئے یہ کیا لگے بھی آدھو پیسے بڑھ دو اور یہاں پھر اپنے کل کو اپنے پیسے بڑھ دینا نہیں تو اپنے ڈنگر بار لے جانا بس یہی بات ہوئی ہے ہم نے کہا چلو ہم کل یاد پیسے بڑھ دیں گے ڈنگر بار لے گے اب کیا کرنے آپ نے اب کریں گے جو کچھ یہ کریں گے ڈنگلی میں جو پلوٹ دی جارے لیں گے پلوٹ ہے ایسے ہمارے پاس چھے گایا چھے ساتھ گایا ہے ہم یہ دو بھائی ہیں یہاں یہاں سوچ رہے تھے بھی چلو دونوں مل کے وہاں پلوٹ لے لیں گے ہم کوئی دکت پریشانی لگ رہی ہے آپ کو جو ڈیریاں بند کروائی جانے ہیں نہیں دکت پریشانی تو یہ ہی ہے جی ڈیریاں اگر سچائی کی طرف دیکھیں نا تو پانچ جار گاہیں شیوپوری میں یہ جنگپوری میں ہے اور چار جار گاہیں آرجون گیٹ میں باٹیا صاحب 11 لاکھ روپیہ دیکھے گئے ہیں باٹیا صاحب ایم پی یہاں سے لے کے جا رہے ہیں یہ دکت لگ رہی ہے آپ کو کیا نام ڈیری کے نام سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو پرکریہ ہے وہ پوری عمل میں لائی جا رہی ہے سیدھی تصویریں کرنال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نگر نگم کرنال کے جو ادھیکاری ہیں موقع پر پہنچے ہوئے ہیں بڑی سنکھیا میں پولیس ادھیکاری بھی موقع پر موجود ہیں اور اب یہ دیکھئے تیسرے تیسرے جو پشو ہے اسے اب حراست میں لیتے ہوئے پانچ ہزار روپے کا فائن بھی اس کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ لگایا جائے گا اور تیسرے پشو کو اب حراست میں لیا جا رہا ہے اور یہ جو گائیں ہیں اسے بھی لے کر جا رہے ہیں اور جو ڈیری سنچالک ہیں ان کا کہنا ہے کہ نوٹس مجھے پہلے ضرور ملا تھا لیکن جو گائیں چار چار ہزار گائیں شپ اس کے گوشالہ کے اندر ہیں آخر انہیں کیوں وہاں سے نہیں اٹھایا جاتا وہ بھی شہر کے اندر ہی ہیں اور اسی کے چلتے ان کا یعنی کہ کئی نہ کئی یہ اعتراض ہے کہ اگر یہ ہماری جو ڈیری ہیں یہ دکت کا کام کرتی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس جو گائیں کو بھی ساتھ لے کر جایا جا رہا ہے اس پشو کو بھی ساتھ لے کر جایا جا رہا ہے اور پشو شاید جانے کیلئے تیار نہیں ہے مالک کے ساتھ کافی زیادہ یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صدباب ہوتا ہے اسی لیے جو یہ گائیں ہیں چلنے میں کافی زیادہ دکت کر رہی ہے یعنی کہیں کافی زیادہ لگا ہے اور لیکن مانوطہ 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 چھوڑا جا سکتا ہے اس کو دیکھ لو وہ جا بھی نہیں رہی کہیں نہ کہیں لگا ہوتا ہے مالکوں کے ساتھ بات ہے یہ گیا بن گائیں ڈیخوہ مانوطہ 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 کہ اس گائیں کو نیچے چھوڑ دیا جائیے دیکھئے جھٹ سے جھٹ سے جھٹ سے کھڑی بھی ہو گئی گائیں یعنی کہ وہ جانے کی چھک نہیں تھی اور کہینا کہ آئی بین 24 کی جو بات تھی اسے پرشاسن نے بھی مان لیا ادھکاریوں نے بھی مان لیا اور اس گائیں کو یہاں پر اب چھوڑ دیا گیا اور جو ادھکاری ہیں گگن دیپ سنگھ ایک بار ان سے بات کر لیتے ہیں کہینا کہ مانوطہ انہوں نے بھی دکھائی اپنا کھڑاؤ اور اپنے فائن پارک کے اوپر دو دن دا ٹائم دے رہے ہیں شوٹر بند کر رہے ہیں نایدہ یہ بھی سمجھ لو کہ ایک لاشٹ موقع ہے پلیز کیا کچھ بتانا چاہیں گے آج کی کاروائی کے بارے نہیں ہم چل رہا ہے پروسس آپ کے سامنے ہی ہیں جو کچھ ہے مطلب یہ تو باقی تو ڈیری شفٹنگ کا پروسس شروع ہوئی چکا ہے آپ کے سامنے اور ہمارے پاس 240 کے قریب ڈیرییاں کنال سٹی جو مونسپلل کورپریشن کے لیمٹ میں آپریٹ کر رہی ہیں اور اسی کے قریب لوگوں نے ہم سے پلوٹ لے چکے ہیں جس میں سے تقریبا ہمارے پاس 60 کے قریب پیسے آ چکے بھی سے کیسے ہیں جنہیں پیسے نہیں ڈیپوزٹ کروائے ان کے خلاب بھی ہم کاروائی کر رہے ہیں اور باقیوں کے لیے ہم نے اپنی پروسیزر پھر سے شروع کریں گے کوئی پلوٹ لے لیں کوئی اپنی پرائیوٹ زمین میں جا کے مونسپل کورپریشن کے لیمٹ سے شفٹ ہونا اس کے بھی اوپن ان کے لیے آپشن ہے لیکن ڈیریز یہاں سے 15 دن میں سر کتنے لوگوں نے اپلائی کیا کچھ کیا یا کاروائی کام نہیں ہمارے پاس تقریباً تیس اپلیکشنیں اور آ چکی ہیں اور ہمارے پاس لوگوں نے جو انیس منی ڈیپوزٹ نہیں کروائے وہ بھی شروع کر دیا پلس جو پشو ہم نے سیزر کی ہیں اس کے بھی ہمیں فائن سارزار پر فائن لوگوں نے ڈیپوزٹ کروائے پروسس شروع ہو چکا ہے لوگوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے جو لوگ ابھی بھی یعنی کئی نہ کیا ہلکے میں لے رہے ہیں بس میں دیکھئے ایسا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ جو ڈیری شفٹنگ کام ہے یہ بیسی کلی ان کی ڈیری کی ویسے ان کے آس پر آس کے پروسیوں کو بہت نیوسنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو ڈیری ہے بیسی کلی ہے رول لے ریا کا کام ہے اور یہ ایک اربن ایریا ہے لوگ جب آس پاس کے لوگ ملک پرشانی محسوس کریں تو پھر یہ مونسپل کورپریشن اور سرگار کی بھی ڈیوٹی بنتی ہیں کہ مطلب اس پورے پروسس کا سمدھان سر آپ نے ایک مانو تا بھی دکھائی جو سونے والی تھی گائیں اسے چھوڑ دیا کیا کچھ کرنا چاہتا ہے یہ بس ایک سیمبولک میسیج ہے ان کے لیے یہ ان کے لیے ایک سیمبولک میسیج ہے ہم نوٹیسیز دیے نوٹیسیز کا جواب نہیں دے رہے اس کے بعد ان کے لیے ایک میسیج ہے کہ سوال ہے جو دیری سنچالک ہے ان کا کہنا ہے کہ جو بھی شہر کے اندر ہے ہزاروں وہاں پر گائیں ہیں ان سے بھی وہی دکت ہوتی ہے جو ہماری ڈیریوں سے جو وہ جو گورنمنٹ کی پالسی لیول کا جو مطلب اس میں ڈیسیزن لیا جائے گا اس میں اگامی کاروئی کرتے ہیں اس پہ کاروئی ہوگی سر اب ٹھیک ہے یہ گائیں چھوڑ بھی دیا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں اور جوائنٹ کی گئی ان سے کہ یہ گائیں کو چھوڑا جانا چاہیے اسے کئی نہ کئی چھوڑ دیا اور کئی نہ کئی یہ معلومتہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے اور ڈیری سیل کرنے کی جو کاروائی ہے وہ اب بتایا جا رہا ہے کی کی جائے گی ڈیری کو سیل کیا جائے گا ڈیری سیل کرنے کی جو کاروائی ہے وہ یہاں پر کی جائے گی دو پشو اپنے کسٹڈی میں نگر نکم کرنال نے لے لیے ہیں اور ڈیری کو اب سیل کیا جائے گا اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کی اندر سے جو راستہ ہے وہ کہیں نہ کہیں بنایا گیا اور اب اس ڈیری کو بھی سیل کیا جائے گا اور سیدھی تصویریں کرنال سے آپ دیکھ رہے ہیں کی نگر نگم کرنال دوارہ بڑی کاروائی آج یہاں پر کی جا رہی ہے اور ڈیریوں کو جو سیل کرنے کی پرکری ہے وہ شروع کی جا رہی ہے سر کیا کچھ کہنا چاہو گے ڈیری سیل کرنے کے لیے آئے ہیں کہیں کہیں آج برسادہ موسم سیسی نہیں ہاں لے کے کہیں پاس یہ تو ڈنگری لے جاں گے مر پاس تو تین ڈنگری ہی کو رکھے تے کرنے کو لے پینٹ پر جا دیا گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیری جو سیل کرنے کی پرکری ہے اب یہاں پر شروع کر دی گئی ہے ڈیری کو سیل یہاں پر کیا جا رہا ہے اور اب انہیں تب کھولا جائے گا جب یا تو یہ پلوٹ وہاں پر لے لیں یا پھر لکھ کر دیں کہ آگے کی جو ان کا دشا نردیش ہے وہ کس طرح کے رہیں گے سیدھی تصویریں کرنال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو نگر نکم کرنال ہے ان کے دوارہ یہ سیلنگ کی جو کاروائی ہے وہ یہاں پر اور یہ بھی سیل یہاں پر اسے کیا جا رہا ہے سیدھی تصویریں کرنال کے ہاسی چونک کے بالکل نزدیک جو علاقہ بنا ہوا ہے اکار کلونی کے سامنے وہاں کی یہ سیدھی تصویریں ہیں اور بڑی سنکھیا میں یہاں پر دیکھر نکم کے جو دکھا رہی ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور اب اسے سیل کرنے کی ڈیری کو سیل کرنے کی جو پرکریہ ہے وہ پوری کی جا رہی ہے اور یہ مہر لگا دی گئی ہے آپ سبھی لوگوں سے یہ اپیل جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو ساتھ کے ساتھ ہے شیئر ضرور کر دیں سیدھی تصویریں کرنال سے جس کی آدمی پر کیا تھا جب ہم نے یہ سروے پہلے کیا تھا تو اس اور اب یہ جو سیل کرنے کی پرکریہ یہاں سے کی جائے گی آپ سبھی لوگوں سے اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو ساتھ کے ساتھ شیئر بھی کر دیں نگر نگم کے جو تمام ٹیمیں ہیں وہ موقع پر موجود ہیں اور اب علاقے کو جو نگر دیری کا علاقہ ہے اسے کہیں نہ کہیں سیل کیا جائے گا چھتری 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 بارش ہو رہی ہے تیز ہو رہی ہے بارش اب ٹھیک ہے تو دیکھ سکتے ہیں کی کوریج دکھانی ضروری ہے چھوڑ دو چھوڑ دو کوریج دکھانی ضروری ہے چھتری میرے اوپر ہے اور میں چھتری کے نیچے ہوں اور سیدھی تصویریں کرنال سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ سبھی لوگوں سے یہ اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں تصویریں کرنال کے ہانسی چونک سے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب نگر نگم کرنال نے آپ کی جیئے کا ماسک بھی تل نہیں پا رہا ہے اور کافی زیادہ دکت اس سمیں ہو رہی ہے اور سیدھی تصویریں کرنال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ڈیری تو جو سیل کرنے کی پرکریہ ہے وہ لگاتار جاری ہے دو دوسری ڈیری ہے آئی بین 24 کے کیمرے پر سیل ہوئی ہے جسے سیل کر دیا نگر نگم کرنال نے آپ دیکھ رہے ہیں آئی بین 24 میں ہوں آکرشن اپل کرنال سے آپ سب کے ساتھ لائے دھنے والے چل چلاتی گھرمی میں گھر کو بنا دے شملا جستہ کھول کھول 60 ڈگری ٹیمپریچر میں بھی روم کو کرے چل ایمسٹرڈ کا ڈاکٹر ایسی ورلڈز لیڈن براند جو ہے آئی ایم ایڈ ڈاکٹر دوارا پرمانت پی ایم 2.5 فلٹر کے ساتھ ہوا کو کرے ساف مچروں کو رکھے روم سے دور آج ہی اپنے گھر میں ایمسٹرڈ کا ڈاکٹر ایسی لائیں اور بیماریوں کو بھگائیں